مجھے شہید کرو اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے چنانچہ پہلے اسے شہید کرو تاکہ اس کو در بھی ہو تو میری وجہ سے کہنے کی امت نہ میں اپنے بیٹے کا لاشا دیکھوں گا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا یعنی میرے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوگی اپنے بیٹے کے بارے میں خوف ہو رہا کہ میرا لاشا دیکھ کے در کے حاکم کی بات نہ مانے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا میرے بیٹے کا ایمان بجھ جائے اس کو یقینی بنانے کے لئے اپنے سامنے بیٹے کے گلے پہ شروع چلوانا اور تاریخ نے کہا کہ وسیعہ کوری ہو حجر کے بیٹے کا لاشا باپ کے سامنے پڑھا تھی باپ کی خواہش پر چنانچہ آج بھی آپ دمشق جائیں اور حجر کی قبر پہ حاضری دیں تو ایک زیارت پڑھتے ہیں زیارت کے جملے ہی یہ السلام علیکہ یا ولی اللہ السلام علیکہ یا حجر ابن عدید میرا سلام آپ پر جنہوں نے وقت شہادت نماز کی وسیعت کی تھی جنہوں نے وقت شہادت ہتکڑی اور زنجیروں میں شہادت کی وسیعت کی اور میرا سلام آپ پر جنہوں نے وسیعت کی تھی کہ پہلے میرے بیٹے کو مارو پھر مجھے تاکہ اس کا دین بچ جائے یہ زیارت کا جوز بن گئے ہیں تین جملے اگر عربی نبی آتی ہو واقعہ ذہن میں تو آپ سمجھ لیں خالی یہ کتابی بات نہیں تاریخ نے بتایا کہ محبان اہل بیت کا دستور یہ کہ وہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا مارا جائے یہ پسند نہیں کرتے کہ اس کے ایمان میں ذرا سی کمی واقع ہو تو آپ پورا باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی برداشت کر لیں آج کا باپ اچھے سکول کو جھوڑنے کو تیار نہ ہو چاہے اس کا بیٹا بے دین بن رہا ہے آج کا باپ ریڈیو ٹیلی ویجن وی سی آر اور ڈش آئنٹینہ کو ان پابندیوں کے ساتھ برداشت نہ کریں جن پابندیوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں بچوں کا ایمان جا رہا ہے یہ بھی محبت ہے علی اور اتنے ہی جتنے حجر